بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جب میں آپ سے بات کرنے کے لیے سوچتا ہوں آپ میرا خاندان ہیں جو لوگ میں سنتے ہیں جو مجھے گائیڈ کرتے رہتے ہیں تمام سبسکرائبرز تمام لوگ تمام بیوورز تو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ کس بارے میں آپ سے بات کی جائے لیکن آج تو جو بات ہے وہ ایک ہی ہے وہ ہے مہنگائی اور اتنی زیادہ مہنگائی جس کو ہم ویسے تو عام لفظوں میں طوفان کہتے ہیں لیکن یہ صحیح معنوں میں طوفان آ رہا ہے اور طوفان ایسا آ رہا ہے کہ اس کو روکنا نممکن نظر آ رہا ہے اب میں کیوں کہہ رہا ہوں طوفان آ رہا ہے آپ کہیں گے بھئی ابھی آنا ہے دس روپے سے زیادہ یعنی تقریباً ساڑھے دس روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا اور اسامہ صاحب کہنے کہ جی ابھی طوفان آ رہا ہے میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا اب دس روپے انچاس پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے فی لیٹر اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں بارہ روپے چوالیس پیسے کا اضافہ کر دیا ہے حکومت میں اب یہ حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جی عالمی سطح پر یہ اضافہ ہوا ہے اور جو اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے عالمی سطح پر وہ پچاسی ڈالر فی بیرل پر چلی گئی ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے پیٹرول کی قیمت میں اور ہم نے تقریباً ساڑھے آٹھ فیصد اضافہ کیا ہے پیٹرول کی قیمت میں مگر ساتھ یہ نہیں کانٹروورسی نظر آ رہی ہے کہ جی اوگرہ کی طرف سے جو سفارش کی گئی اور شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ کہا جا رہا ہے جی اوگرہ نے کہا کہ تقریباً ساڑھے پانچ روپے اضافہ کیا جائے پیٹرول کی قیمت میں مختلف مسئولات قیمت میں یعنی نو روپے تک کہا گیا اور ہائی سپیڈ ڈیزل کا تقریباً نو روپے اوگرہ کی طرف سے کہا گیا لیکن جس طرح سے جو اس وقت چارہ چال رہی اس حوالے سے یہ بات سامنے آئی لیکن حکومت نے کیا کیا ہے حکومت نے دس روپے چوالیس پیسے پیٹرول بلکہ دس روپے چارس پیسے پیٹرول اور بارہ روپے چوالیس پیسے ٹیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے ورنہ جب بھی اوگرہ سفارش کرتا تھا تو نظر یہ آتا تھا کہ جی انہوں نے دس روپے کی سفارش کیا ہے تو جی پرائم منسٹر نہیں مانے اور انہوں نے کوئی پانچ روپے اضافہ کر دیا ہے یہی دیکھا گیا اب یہ مسلسل ہم پچھلے کئی مہنوں سے اضافہ دیکھ رہے ہیں ہر پندرہ دن کے بعد اضافہ کیا جاتا ہے اور اب اس کے بعد پیٹرول کی قیمت جو ایک سو ستائیس روپے تیس پیسے پر تھی اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ ایک سو سینتیس روپے سے کافی اوپر جا کر تقریبا تقریبا ایک سو چارلس کے قریب چلی گئی ہے پیٹرول کی قیمت اسی طرح سے ڈیزل کی قیمت میں بھی آپ دیکھیں کہ کس قدر اضافہ ہو گیا ہے ایک سو سینتیس روپے ایک سو سینتیس روپے اناسی پیسے پیٹرول اور ایک سو چونتیس روپے اٹھالیس پیسے فی لیٹر اب ڈیزل یہ قیمت پہنچ گئی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں میں نے کہا کہ طوفان آ رہا ہے یہ تو آپ نے سن لیا اگر آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے صرف اس کی ایک جھلہ کا آپ دیکھ لیں جی آپ ٹویٹر پر اگر دیکھیں تو پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گی ٹرینڈنگ میں ہر طرف سوشل میڈیا پہ ہر جگہ فونز پر ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے مجھے فونز آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اتنا زیادہ اضافہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں کیا ہوگا پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی جی پیٹرول پرائس نمبر ون ٹرینڈنگ نمبر ٹو پہ ہے ڈوب مرو عمران خان نمبر تین پر لسن ٹو وقار زکا نمبر چار پر پھر ٹرینڈنگ میں ہے روپیز فورٹی پوائنٹ فور نائن چالیس روپے انچاس پیسے یعنی یہ بھی پیٹرول کے حوالے سے ہی ہے تو ہر طرف اسی کی بات ہو رہی ہے اور ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ جناب اتنی زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں ہر کوئی اس بارے میں پریشان ہے ہر کوئی اس میں بات کرنا چاہ رہا ہے اچھا اب آپ دیکھئے میں نے نیچے دیکھا یہ بھی ٹرینڈ ہے روپیز ون ٹرٹی ایٹ یعنی وہی کہ پیٹرول کی قیمت ایک سوڑتیس پر پہنچ گئی ہے وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ جی مہنگائی کم نہیں ہوگی کیونکہ جس طرح سے یہ وبا کی صورتحال رہی ہے اور اس کے بعد اب جس طرح سے ڈالر اوپر سے اوپر جاتا چلا جا رہا ہے اور پیٹرول کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے اچھا اس پر میں تھوڑی سی بات کروں گا انڈ پر کیونکہ کوئی نہیں جاننا چاہتا جی اس کی وجہ کیا ہے کیوں ہو رہا ہے عام آدمی سے پریشان ہے یعنی گاڑیوں والے بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہم گاڑی کم استعمال کریں گے کیسے کریں گے کیا کریں گے تو بڑا عجیب و غریب یعنی آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے لوگوں کی گفتگو میں اچھا جی اب ایک تو یہ ہے کہ جی وزارت خزانہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی قیمتیں اب بھی انٹرنیشنل مارکٹ سے کم ہیں موازنہ کیا جا رہا ہے مختلف ممالک سے کہ جی ہماری قیمتیں اب بھی کم ہیں مگر ایک اور خوفناک بات یہ ہے کہ یہ تقریبا 24 گھنٹے کے اندر اندر کئی چیزیں ایک قیمتیں بڑھیں پہلے بجلی کا پتا چلا جی وہ اس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے کوئی ڈیڑ پونے دو روپے فی یونٹ پھر آپ نے گھی کا سنا اس کی قیمتیں پہلے بڑھیں اب یوٹیلٹی سٹور پر بھی کہا جا رہا ہے جی چالیس روپے سے لے کے ایک سو دس روپے تک فی لیٹر کھانے پینے کا تیل وہ مہنگا ہو گیا ہے یوٹیلٹی سٹور پر ہی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے مختلف چیزیں سابون سے لے کر یعنی بود پالش کا بھی آ رہا ہے دیگر چیزوں کا آ رہا ہے کچھ بھی ہے وہ قیمتیں بڑھیں کیونکہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے ہر جگہ پر یوٹیلٹی سٹور اس طرح سے ہے کہ جی چیز قریدتا ہے اور یعنی اس میں سے جو پروفٹ مارجن عام طور پر ریٹیل والا رکھتا ہے دوسرا بندہ رکھتا ہے ہول سیلر رکھتا ہے اس کو ختم کر کے لوگوں کو نسبتاً کم قیمت پر چیزیں دیتا ہے لیکن ایک طرف وزیر اخزان نے کہا تھا ہم نے گھی پر ٹیکس کم کر دیا یہ قیمتیں نیچ جائیں گی لیکن وہ اوپر جا رہی ہیں اوپر سے اوپر جا رہی ہے ہر چیز قیمت خاص طور پر جو ہم بھار سے چیزیں خرید رہے ہیں وہ مہنگی ہوتی چلے جا رہی ہیں مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو پوری دنیا میں آ رہا ہے قامتدہ کی رپورٹس ہیں جی کہ پچیس سال میں اس طرح سے ہم نے قیمتیں بڑھتی نہیں دیکھیں ایک وہ جو دو تین سال میں اقدم ایکانومی رکھ سی گئی تھی ہر چیز وبا کی وجہ سے اب وہ جب کھلی ہے تو ہر طرف یعنی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی ہے تیل کی خپت ہر چیز کی اور اس طرح سپلائی نہیں ہو رہی نہ اس طرح پروڈکشن کی جا رہی ہے کیونکہ قیمتیں بہت اوپر جا رہی ہیں اب چونکہ تیل ایک ایسی چیز ہے یہ صرف نہیں ہے کہ گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے چونکہ ٹرانسپورٹیشن میں ایک کام آتا ہے بجدی بنانے میں ایک کام آتا ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھے گی بجدی ہر چیز میں استعمال ہو رہی ہے میں پوری دنیا کے والے سے بتا رہا ہوں حتیٰ کہ جو پیٹرو کیمیکلز ہیں کئی چیزوں کی پروڈکشن ہے اس میں تیل کا استعمال ہوتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پہنچنی تو اسی طرح سے ہے کسی نہ کسی سطح پر کوئی مال پہنچنا ہے وہ ٹرک میں آئے گا کسی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ ہے تو اس میں جب دس روپے ساڑھے دس روپے فی لیٹر کا اضافہ ہے تو آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کتنا آئے گا ابھی جو مہنگائی گھی میں ہوئی ہے کھانے پینے کی چیزوں میں ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ امپیکٹ لگ رہا ہے کہ اور بڑھے گا اب عمران خان صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ جی مشکل وقت گزر گیا مشکل وقت گزر گیا اب انہوں نے حالی میں کہا ہے کہ یہ وقتی ہے وقتی ہے یہ سب اور یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ تھمے گا مگر وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اب مہنگائی کم نہیں ہونی وہ آئی ایم ایف کو جا کر منانے کی کوششیں کر رہے ہیں بہت سے لوگی کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط تھیں اس لئے بجلی بھی مہنگی کی گئی ہے یہ تو چھپایا نہیں جا رہا اب حالات یہ ہیں کہ اس دفعہ سردیوں میں گیس بولان پچھلی دفعہ سے زیادہ سنگین ظاہر کیا جا رہا ہے خطرہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ کہا جا رہا ہے اب بڑے زبردست آنکر ہیں ندیم ملک صاحب میرے بڑے پسندیدہ ہیں وہ ایکانومی کو بڑے اچھنا سمجھتے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جس طرح گاڑیوں کی قیمتیں کم کر دی گئیں اور ریل اسٹیٹ کو چھوٹ دی گئی کہ آپ خریداری کریں تو آپ سے پیسے کا نہیں پوچھا جائے گا وہ اتنا کالا دھن اس طرف چلا گیا کہ اس کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے اگر آپ پہ مہا سے ٹیکس کٹھا کیا ہوتا تو شاید آج آپ ایک غریب آدمی کو کچھ ریلیف دے سکتے انٹرنیشنل مارکٹن میں جو قیمتیں بڑی ہیں آپ اس کا کچھ بوجھ برداشت کر سکتے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی ہم جو ٹیکس کی شرائع ہم نے کم رکھی ہوئی ہے پیٹرول پر اور جو ہم نارمل ٹیکس لیا کرتے تھے وہ نہیں ہے ورنہ اس کا امپیکٹ اس سے بھی زیادہ آئے مگر اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں ایک سو سنتالس ڈالر فی بیرل پر بھی تیل چلا گیا تھا اور اس وقت بھی یہ قیمت نہیں تھی پیٹرول کی پاکستان میں جو کہ اب پچاسی ڈالر فی بیرل پر قیمتیں چلی گئی ہیں یعنی پچاسی ڈالر فی بیرل پر پٹرول ہے اور پھر قیمت 137 پر چلی گئی ہے ورنہ یہ ماضی میں تو 147 ڈالر فی بیرل پر جب تیل تھا انٹرنشن مارکر میں تب بھی یہ قیمت نہیں گئی تھی اب یہ ہے کہ جی اپوزیشن کی موجہ لگ گئی ہیں ایک طرح سے ان کے پاس بڑا اتھیار آ گیا ہے وہ لوگوں کو کیش کرانے کوشش کریں گے بہت زیادہ بولیں گے عمران خان ماریم صاحب نے حالی میں کہا دیا کہ اب تو ہمیں لانگ مارچ کی پی ڈی ایم کو ضرورت نہیں نہیں اب تو خود حکومت مارچ کی طرف جا رہی ہے خود ہی نکلنے جا رہی ہے تو عمران خان صاحب کے ماضی کی بیانات چلائے جا رہے ہیں کبھی وہ کہنے جی بجلی مہنگی کر دی میں جلا رہا ہوں بل پٹرول اور ہر چیز مہنگی ہوتی ہے تو پھر حکمران جو ہے وہ کرپٹ ہے وہ چور ہے اور اس طرح کی باتیں وہ چلائی جا رہی ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ طوفان ابھی تھمتا نظر نہیں آ رہا اور اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی طرح سے عمران خان صاحب یہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اس بہنگائی کو کم کرنے کے لیے تو جس طرح تیزی سے وہ ہم نے پاپولر ہو رہے ہیں تو یہ سلسلہ روکنا مشکل ہو جائے گا اور ایک اور چیز ایک بہت اہم چیز کہ اب عمران خان صاحب آپ سارا جو اپنا فوکس کر رہے ہیں یا نیون سمجھ لیجئے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب کس طرح عمام کو رلیف دیں وہ ہے جی احساس پروگرام کہ چالیس فیصد جو غریب ترین طبقہ ہے جس کا ڈیٹا آ گیا ہے اس کو کسی طرح سے ڈائریکٹ ہم سبسیڈی دیں یہ ایک باہد حل وہ سوچ رہے ہیں لیکن اس پر جلد عمل درامت کرنا ہوگا اب میمز بند رہی ہیں بہت سی لوگ مزاق اڑا رہے ہیں کہ اب تو احساس پروگرام کی ایک امیلنس پیٹرول پمپ پر موجود ہو کہ جو پیٹرول پر آئے اور قیمت سن کر اس کو کچھ ہو جائے تو وہ پہنچایا جا سکے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ احساس پروگرام بھی کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ ہر کسی پر اس کا امپیکٹ آئے گا میں نے پھر یہ بھی بات کی ہے کہ لوگ پھر کیا سرکوں پر آئیں گے لیکن ایک صاحب نے کہا کہ لوگ اپنی کس طرح دھیاری ماریں گے کس طرح وہ بچارے آئیں گے باہر آنے پر بھی خرچہ ہوگا تو ان کے لیے یہ بھی مشکل ہے تو اب باہت یہی ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل مارکٹ میں قیمتیں نیچے ہیں جو فوری طور پر نیچے آنے کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ بڑی بڑی کمپنیاں میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں اندر کی بی بی سی نے بھی اس کو چھاپا ہے کہ جی وہ منافع کما رہی ہیں منافع انٹرنیشنلی جو وبا کے دور میں انہوں نے دیکھا کہ ہمارا منافع کم ہوا تھا اب وہ سب یعنی پیٹرول کی سپلائے اتنی نہیں بڑھا رہے جس لحاظ سے ڈیمانڈ بڑی ہے تو اس کی خیمت اوپر جا رہی ہے تاکہ وہ پروفٹ زیادہ سے زیادہ کما سکیں تو یہ صورتحال ہے بہرحال اللہ کرے کہ یہ مہنگائی کسی طرح سے کنٹرول ہو اور فیلحال جس طرح سے میں لگ رہا ہے جتنے بھی اس وقت معاشی ایڈوائزر ہیں امران خان سب کے اٹھگل ان کے بس سے تو یہ لگتا ہے کہ کام یہ باہر ہو چکا ہے اللہ حافظ